موسیقی میری بہین کو تم نے ضرور مگر جان لو جان لو جان لو کہ ہم سب ایک ایک آسو کا حساب کان کی آفشور کمپنی حلال نواز شریف کی حرام جرمانہ بھر کر بنی گالا حلال غریب کی جھومپڑی حرام تلاول گھٹو کی وزیر آزم پر تنقید کہا یہاں ایک نہیں دو پاکستان ہیں تم نے شہید بے نظیر کی بیٹی کو رولایا آنسووں کا حساب لیں گے نون لیگ کی حکومت آئی تو تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں نیب نے کاروبار کو کرپشن بنا دیا زرداری اندھیری قوتوں کے خلاف لڑ رہا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے 66 میں یوم پیداش پر ویوز پارٹی نے رابطہ عوام موہم شروع کر دی نواب شامل سیاسی طاقت کا مظاہرہ جلسے میں ہزاروں کارکن شریک ہوئے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے بھی شرکت کی جلسے میں 66 پان بزنی کیک کاتا گیا ادھر راولپندی اور دیگر شہروں میں بھی بی بی کی سالگرہ کی تقریبات نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے چوٹ کھائی ہے اب حالات ٹھیک ہوں گے عاصف علی زرداری کا کہنا ہے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے عمران خان کے پاس اینارو دینے کا اختیار نہیں ہے نیب کا ان کے ساتھ رویہ عزت والا ہے ملساکہ معیشت کی تجویز دی لیکن حکومت نے مزاک اڑایا چیمن سینٹ کی تبدیلی پر سٹینڈ بلاول بھٹو لیں گے ایک شباز لیگ ہے ایک نواز لیگ ہے اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں جب میں نے قوم کو کہا تھا شباز شریف ہے نون مانگ رہا ہے آپ مزاک سمجھ رہے تھے آج ہے کسی ٹی وی پہ میں شباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں دھیل کے لیے شباز شریف اور بی بی فریال جو ہیں وہ بہتر آپشن ہیں مجھے تو پوری امدردی ہے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ اس نے سمجھا تھا کہ وہ ان پہ ٹوکرا رکھ دے گا جھاڑو پھر چکی پوچھا لگ رہا ہے اب زیادہ دھیل کی ہے لڑائی شیف رشید نے ایک نئی بات سنائی کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسے کتنی دھیل ملتی ہے جلد پتا چلے گا شہباز اور زرداری میساقم اور عشد کے لیے تیار دھیل کے لیے شہباز اور فریال بہتر آپشن ہے شہباز شریف اور شیف رشید کی ایک ہی پارٹی ہے نون لیگ میں ایک اور پارٹی بن رہی ہے جو ریلے ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کرزوں کی دلدل میں سکت فسے ہوئے ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی کوئی اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں مسئلہ اب ہے ٹیکس کی چوری کا ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے اگر گرمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں ساتھ ہم ان کرزوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے ہیں امنیسٹری سکیم سنہری موقع ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام کہا ایف بی آر کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے نہیں چاہتے کہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہو تیس جن تک احساسیں ظاہر کیے جا سکتے ہیں قوم کے بغیر کرزوں کی دلدل سے نہیں نکلا جا سکتا کرپشن کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنائیں گے امران صاحب منتوں پر آگائے امنیسٹی بری طرح فیل ہو چکی نون لی کی ترجمان مریم اورنگزید کا وزیراعظم کے قوم کے نام پیغام پر عدی عمل کہا سو بار خطاب کر لیں عوام مزید جھوٹوں میں نہیں آئیں گے وہ چوروں جھوٹوں اور نالاقوں کو ٹیکس نہ دینے کا فیصلہ کر چکے صرف علیمہ باجی جہانگیر ترین فیصل وابڈا مزید غیر قانونی اساسے دیکلیئر کریں گے کس کے نام کتنی گاڑیاں کتنے اساسے حکومت نے سب آن لائن کر دیا پانچ کروڑ تیس لاکھ افراد کی اساسوں کا ریکارڈ ظاہر ہر شہری پانچ سو روپے فیز دے کر ویب سائٹ پر اپنا ڈیٹا دیکھ سکے گا وزیر مملکت ریونیو حماد اظہر اور شیمن ایف بی آر شبر زیدی کی پریس کانفرنس مزید کہا کہ مستقبل میں اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی جانچ پر تال ہوگی قرضوں کی انکواری کے لیے آلہ اختیاراتی کمیشن کے قیام کا نوٹفیکیشن جاری ڈیٹری جرمن ناب حسین اصخر کمیشن کے سربراہ مقرر ناب سٹیٹ بینک ایف آئی اے آئی ایس آئی اور دیگر اداروں کے نمائندے شامل بارہ رکنی کمیشن کو کسی بھی شخصیت سے معاونت کا اختیار دیتیا کیا کراچی میں بادلوں کی اچانک اینٹری شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے جنوب مغرب سے گزرنے والے سلسلے کی وجہ سے بارش ہوئی ادھر بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی سندھ کے پرفضہ مقام گورک ہل سٹیشن پر بھی بارش ہوئی کراچی میں ہوا کی ایک اور بیٹی غیرت کی بھین چڑھ گئی اٹھارہ سالہ رویدہ کے لیے موبال فان کا استعمال جرم بن گیا پیر آباد میں شہر نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اکرام اور رویدہ کی چہمہ قبل پسند کی شادی ہوئی تھی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہو شیار پنجاب حکومت اور ٹرافک پولس چالان کی رقم ڈبل کرنے کو تیار صوبے کے نئے بجٹ میں ٹرافک پولس کا ریونیو کا حدف بھی بڑھا دیا گیا حدف پونے تین ارب سے بڑھا کر چار ارب بیس کروڑ روپے مقرر امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم نور خان ائر بیس پر استقبال کریں گے دورے کا شیڈیول نانچی جو نیوز نے حاصل کر لیا دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں کئی معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور مارک فیلڈ کو خاتون کارکن سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں نے مارک فیلڈ کو وزارت سے معذول کر دیا وزیر نے محولیاتی آلودگی کے خلاف احتجاج کرنے والی خاتون کو گردن سے دبوچ کر تقریب سے باہر نکالا تھا قومی کرکٹ ٹیم کی لارڈز اکیڈمی میں ٹریننگ پاکستان کا ورل کپ میں اگلا میچ 23 جون کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوگا وہاں بریاز کا کہنا ہے آسٹریلیا اور بھارت کے خلاف بہتر بالنگ کرنی چاہیے تھی انگلینڈ میں بالرز کو نئی گیم سے اٹیک کرنا چاہیے نیٹس میں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن میچ میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے خیبر پختونخواہ میں خواتین کے لیے نیا کھیل چک بال مطارف پشاور میں چک بال کی پہلی چیمپینشپ شروع صوبے بھر سے خواتین کھیلاری نئے اور دلچسپ کھیل کے مقابلوں میں شریک ہیں ملتانیوں نے ایک منفرد نام والا ریسٹرون بنایا ریسٹرون کا نام سن کر کوئی ہسا تو کوئی کھنچا چلا آیا رن برید نامی ریسٹرون ایک لڑکی چلا رہی ہے مزے مزے کے کھانے کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اچھ شریف میں واقع تاریخی اہمیت کا حامل مقبرہ بی بی جوندی فن تعمیر کا عظیم شاہکار مقبرہ بی بی جوندی کو چودہ سو چورانوے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاب نے تعمیر کر آیا عظیم صوفی شاعر بابا بلے شاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لندن میں تقریب سکھ کمیونٹی کے گلوکاروں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندیا معروف شاعر اور کولم نگار منصور آفاق نے بھی صوفی بزرگ کا کلام سنا کر خوب داد سمیٹی اور خوش مزاج ہس مک اور جادو بھری آواز کے مالک نامور قبوال امجد صابری کو دنیا سے رخصت ہوئے تین برس پید گئے لیکن ان کی پر اثر آواز آج بھی مدہوں کے کانوں میں رس کھول رہی ہے امجد صابری کو دوہزار سولہ میں کراچی میں قتل کیا گیا تھا